اسلام علیکم پیارے ویورز میں آج اپنی فصلوں میں آیا ہوا ہوں یہ ہماری زمین ہے یہ ہم نے کچھ درخت اگائے ہوئے ہیں یہ کپاس کی فصل ہے یہ ادھر باجرے کی فصل ہے یہ باجرے کی فصل ہے یہ ابھی پکنے والا ہے اس نے سٹے اٹھائے ہوئے ہیں باجرے نے اور یہ تقریباً اس کو اگائے ہوئے دو تین ماہ ہو چکے ہیں یہ تقریباً تین چار ماہ کی فصل ہوتی ہے یہ کپاس چھے ماہ کی فصل ہوتی ہے یہ چھے ماہ میں مکمل ختم ہو جاتی ہے اس کی کاشت مکمل ہو جاتی ہے یہ ہماری زمین ہے یہ اس کو پچھلے سال ہی آباد کیا ہے یہاں پر اس کپاس والی جگہ پر پچھلے سال ہم نے آباد کی یہاں پر کافی بڑا گڑا تھا اور اب یہاں بھی یہ زمین بھی کافی اونچی تھی لیکن اب ہم نے اس کو آباد کیا ہے تو یہ کافی نیچی ہو گئی ہے یہ ہم نے جانوروں کا گوبر اس میں ڈالا ہوا ہے اور یہ یہ جو دراخت نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے چچا کے ہیں یہ جو سامنے باجرہ ہے یہ بھی چچا کا ہے اور یہ آگے نیر ہے چلو آپ کو نحر بھی دکھا دیتے ہیں یہ نحر کے اوپر مختلف قسم کی جھاڑیاں لگائی ہوئی ہیں محکمہ جنگلات نے اور یہ سامنے اب نحر موجود ہے یہ اب بلکل فل بھری ہوئی ہے یہ جو ہے نحر ہے یہ زلہ میاں والی سے نکلتی ہے اور اس کا اختتام زلہ لیا میں ہوتا ہے ہمارا زلہ بکھر ہے یہ سامنے آگے پول موجود ہے اور اس سے آگے بھی ایک پول ہے پھر ہیڈ ہے انشاءاللہ ہیڈ کی بھی میں کوئی ویڈیو جا کر بناوں گا یہ اس پار جنگل ہے یہ تقریباً دس سے دس سے بیس کلومیٹر تک محیط ہے دس کلومیٹر تک محیط ہے اور یہ ہے نہر کا خوبصورت منظر یہ جو ہے دہاتی علاقے میں ہے نہر یہ اب زمینیں موجود ہیں یہ جھاڑیاں ہیں اور یہ شیشم کا پیڑ ہے اور یہ کھگل کا درخت ہے جس کے پتے نہیں ہوتے ہیں اس کے پتے بال نوما ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پتے ہیں یہ انہی کی مدد سے آکسیجن وغیرہ بناتا ہے یہ انہی کی مدد سے یہ روشنی جذب کرتا ہے اور یہ ہماری زمینیں ہیں یہ سامنے جو ہے سیراہ موجود ہے یہ چنی ہوئی کباس ہے یہ اس کے اوپر مختلف قسم کی کیڑیاں موجود ہیں یہ بھوسے کی دھڑ ہے جب گندم کی کاشت ختم ہو جاتی ہے تو تھریشت لگائی جاتی ہے گندم کی اور پھر اس بھوسے کو ایک ہی جگہ پر جمع کر کے اس کے اوپر مٹی کی لفائی کر دی جاتی ہے اور اس طرح یہ جانوروں کو بھی ڈالا جاتا ہے اور یہ بٹھوں پر بھی جلایا جاتا ہے جن سے ایٹیں ایٹیں بنائی جاتی ہیں تو پیارے ویورز انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی جو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز پہنچ سکیں تو پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ